آج سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایودھا میں چار سو پچانوے ورش اور چار مہینے کے لمبے انتظار کے بعد آخرکار بھگوان شری رام کا اپنی جن بھومی پر ونواس سماپت ہو گیا ہے آج لگ بھگ پانچ سو ورشوں کے بعد بھگوان شری رام کی پرتما کو رام مندر کے گرب گرہ میں ستھاپت کیا گیا اور اس دوران رام للا کے وگرہ کو پویتر ندیوں کے جل سے اور اب ویبھن عوشدیوں سے سنان کر آیا گیا اور پھر وہ کشن آیا جس کے لیے اس دیش کے لوگوں نے پانچ سدیوں تک ایک بہت لمبا انتظار کیا ہے ایک لمبا سنگھرش دکھا ہے ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھگوان رام کی جس پرتما میں 22 جنوری کو ان کی پران پرتشتھا ہوگی اس پرتما کو ایک کرین کے مادھیم سے مندر پر اسر میں لائیا گیا اور اس کے بعد پورے ودھی ودھان کے ساتھ شب مہورت میں بھگوان شری رام کی یہ پرتما گرب گرہ میں ستھاپت کی گئی اور یہ کشن لگ بھگ پانچ سو ورشوں کے لمبے انتظار کے بعد پونڈ ہوا ہے آج سوچنے والی بات یہ ہے کہ بھارت جیسا سہنشیل دیش اس پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ہوگا جہاں بھگوان شری رام کو بھی اپنی جن بھومی کے لیے وہاں واپس لوٹنے کے لیے پانچ سو ورشوں کی لمبی پرتیقشہ کرنی پڑی آپ آج اس دیش کے سماج کے بارے میں سوچئے بھارت کے سماج کے بارے میں سوچئے جس نے اتنا لمبا انتظار کیا اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہمارے دیش کے لوگوں کا دھیرے کتنا اٹوٹ ہے وشواس کتنا اٹوٹ ہے کتنا لمبا انتظار انہوں نے کیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دوران ان کی نشتہ لگاتار مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہی ان کی نشتہ ٹوٹی نہیں ان کی نشتہ کمزور نہیں ہوئی اور سوچئے اس سے بڑی نشتہ والا سماج پوری دنیا میں اور کہاں ہو سکتا ہے جس نے پانچ سو ورشوں تک اپنے بھگوان شی رام کا انتظار کیا ان کی جنم بھومی کو واپس لینے کا انتظار کیا رام جنم بھومی پر بابری مسجد کا نرمان ستمبر پندرہ سو اٹھائیس میں ہوا تھا ورش پندرہ سو اٹھائیس اور یہ مسجد میر باقی نے بنوائی تھی جو مغل شاسک بابر کا سینہ پتی تھا ورش پندرہ سو اٹھائیس سے لے کر ورش دو ہزار چوبیس تک بھگوان شی رام کو اپنی ہی جنم بھومی سے دور رہنا پڑا اور اس دیش میں بھگوان شی رام کو اپنے مندر کے لیے ایک سو انتالیس ورشوں تک الگ الگ عدالتوں میں قانونی لڑائی لڑنی پڑی اپنے ہی دیش میں اور پھر جا کر آج کے دن بھگوان شی رام کی پرتما ان کے مندر کے گرب گرہ میں ستھاپت ہو پائی ہے اور اس سے آپ اس دیش کے لوگوں کی سہنشیلتا کا ان کی نشتھا کا ان کی آستھا کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس لیے ہم تو آج آپ سے یہ کہیں گے آج کا دن تیوہار سے کم نہیں ہے آج کے دن خوشیاں منائیے آج کے دن تیوہار منائیے کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا اعتحاسک دن ہے لیکن اس سہنشیلتا میں راجنیتی کی جوہنشیلتا کو بھی آج آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے اور وہ بھی بھگوان شی رام کے اپنے اسی دیش میں ہو رہا ہے جس میں ہمارے دیش کے کچھ وپکش نیتاؤں کی آنکھوں میں رام للا کے یہ مندر کا یہ مندر ایک شول کی طرح شاید چوب رہا ہے اور یہ وپکش نیتا اب بھگوان رام کا اپمان کرنے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں تمیلاڈو کی ڈی ایم کے پارٹی کے نیتا ادھین ادھی سٹیلن نے آج یہ کہا ہے کہ انہیں ایودھا کا رام مندر سوئی کار نہیں ہے کیونکہ یہ مندر بابری مسجد کو توڑ کر بنایا گیا ہے اس لیے وہ اس مندر کو سوئی کار نہیں کرتے اب آپ سوچئے ادھین ادھی سٹیلن بھی اسی دیش کے ناغرک ہیں بھگوان شری رام کے اسی دیش کے ناغرک ہوتے ہوئے آج انہیں رام مندر سوئی کار نہیں ہے مانی لے اوڑی میکل میٹ پو ماناڑ ماناڑی ناڑکتے ہیں ادھین ادھی سٹیلن انڈیا گڑ بندن کے وہی نیتہ ہیں جنہوں نے سناتن دھرم کی طولنا ڈینگو اور ملیریہ کی بیماری سے کی تھی اور کہا تک کہ سناتن دھرم کو تو جڑ سے سماپ کر دینا چاہیے اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں رام مندر ہی سوئی کار نہیں ہے کیونکہ اس مندر کو بابری مسجد کو توڑ کر بنائے گیا ہے سوچئے ان وپکشی نتاؤں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایودھا میں رام مندر کو توڑ کر اس پر بابری مسجد بنائی گئی تھی اور یہ بابری مسجد انہیں سوئی کار نہیں ہے لیکن اب جب نیائے کے انروپ یہاں پھر سے رام مندر ستھاپت ہو گیا ہے دیوے بھوے رام مندر یہاں بن گیا ہے تو یہ وپکشی نتاب یہ کہتے ہیں کہ یہ مندر مسجد کو توڑ کر بنائے گیا ہے اور اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان وپکشی نیتاؤں میں رام مندر کے لیے کتنی گھرنا چھپی ہوئی ہے